دوستو سال دوزا چوبیس کی بزنس رٹن فائل کرنے کے لیے آپ نے نورمال رٹن پیانا ہے اور یہاں سے 2024 کا فارم لے لینا ہے آپ چاہیں تو یہ فارم یہاں اوپر سے ڈیکلریریشن سے بھی لے سکتے ہیں یہاں آپ سے لینا زیادہ ایسی ہے اس لیے ہم یہاں سے لیں گے اور اس کو کریں گے کنٹینیو یہاں پیانے کے بعد آپ نے یہ بزنس کے سیکشن میں جانا ہے اور یہاں پہ ادھر ریونیوز اب یہاں پہ ہم اپنے جو بزنس کی ٹوٹل انکم لکھیں گے جو ہم نے ایک سال میں کمائی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے ایکسپینسز بتائیں گے جن کو بزنس ایکسپینسز کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ملٹیپل قسم کی ہو سکتے ہیں جن کو یہاں پہ میں آپ کو ایک کے کر کے اچھے سے سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ نے بزنس کے ریلیونٹ جو آپ کی بیزنس شیٹ ہوتی ہے جس کو ہم ایسرز یا لائیبیلیٹی کی سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے بیلنس کرنے کے بعد فائنلی آپ نے یہاں سے اوپر سے اٹریبیوٹس میں جا کے اپنے بزنس کا سیکٹر بتانا ہے اور اس طرح سے آپ کی بزنس والا سیکٹر جو ہے اس کا ایک پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا السلام علیکم and welcome to another video دوستو رٹن شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں سمجھ لینا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کو باقی ساری رٹن کی سمجھ اچھے سے آجائے آپ کوئی پوائنٹ مس نہ کرجیں یا آپ سکپ کریں بھی تو پہلے آپ کو پتا ہو کہ اس ویڈیو میں ہم آگے کیا ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کے پاکستان میں ہزار قسم کے بزنس ہے جن کے لیے ایف بی آر نے ایک کومن فارم بنایا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولنے کہ میرا بزنس اس سیکٹر کا ہے تو اس کے لیے سپریڈ فارم مجھے دیا جائے یا اس کا طریقہ کر گیا ہے تو تاب بیسٹ پریکٹرس یہاں جو ایف بی آر نے فالو کی ہے اس لیے ہمیں ہر ایک بزنس کے لیے جو اس کا کرکس ہوتا ہے یعنی جو پوائنٹ مین پوائنٹس ہوتے ہیں ہر ایک بزنس کے لیے لائک ایکسپینسیز پروفٹ ٹیکسیز وغیرہ ان کو ایک ہی قسم کے فارم ہی اڈجسٹ کر دیا ہے تو اب آپ چاہے کسی بھی قسم کا بزنس کرتے ہو ایکسپٹ مینیفیکچرنگ تو آپ نے اس ویڈیو کو فالو کر لینا ہے اس میں بتایا کہ میتھڈ کو فالو کر لینا ہے آپ کی ریٹن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم یہ بزنس والی ریٹن فائل کریں گے چھے سیمپل سٹیپس میں تو فرسٹ ٹیپ is ڈیکلیرنگ یور انکم اپنے بزنس کی انکم کرنے کے لیے یہاں سے آپ یہ نارمل ریٹن والا فارم یہاں سے لے سکتے ہیں یا اگر اوپر سے جائیں ڈیکلیریشن ڈین ریٹن سٹیٹ میں اوریجنل اور یہاں سے یہ نارمل ریٹن والا فارم انہوں نے ذرا سے اولد دی دی ہم یہ یہاں باہر سی لینے کی جلدی مل جاتا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کلک کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہوتا ہے اپنے بزنس کے سیکٹر میں اور یہاں پہ ادھر ریونیو میں اب یہاں پہ آکے اپنے ادھر ریونیو میں ایک سال میں آپ نے جسنا بزنس سے ان کیا ہے یعنی total gross profit جس میں سبھی expenses نہیں نکلے taxes نہیں نکلے صرف gross profit اس کو لے کے آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہاں پہ یہ ہے تیس لاکھ تو میں نے یہاں پہ یہ لکھا اور اس کو calculate کر دیا اب یہ لکھ لینے کے بعد اگر آپ کا بزنس کچھ اس طرح کا ہے جس طرح سے آپ کوئی professional services دیتے ہیں یعنی آپ کی کوئی accounts firm ہے یا اس طرح کا کوئی چیز ہے یا آپ لوگوں کو technical services provide کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں کی بجائے یہاں اس section میں اپنا total revenue جو ہوگا ایک سال کا وہ یہاں پہ declare کریں گے تو اس طرح سے ایک retailer ایک چھوٹا دکان دار ایک چھوٹے business والا person یا کوئی ایسا person جو professional services دیتے ہیں like ان کے accounting firm ہے یا اگر وہ technical services provide کرتا ہے کسی کو جس کے پاس انہوں نے اور اس طرح سے وہ اپنی income declare کریں گے چلیں آپ چلتے ہیں second step کی طرح which is enter your business expense تو اس کے لئے ہم نے جانا ہوتا ہے یہ management administrative expenses میں یہاں پہ آئیں گے ہم یہاں پہ تو یہ different قسم کے آپ کو header نظر آ رہے ہیں میں یہاں پہ سبھی کے value ایک دفعہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا time بجائے اور پھر آپ کو ایک کے کرکے سارا سمجھاتا ہوں تو میں نے یہاں پہ یہ سارے expenses لکھ دیئے ہیں چلیں آپ کو اپنا business run کر رہے ہیں وہ rent پہ ہے تو total ایک سال کی جو rent کی value ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جتنی values بھی آ رہی ہیں یہ ساری ایک سال کی values ہیں یعنی ایک سال میں جتنا total expense ہوتا ہے ان head care against وہ total value یہاں پہ آئے گی پھر اگر آپ جو ہاں پہ business کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی building کے اوپر یا آپ کے اس premises کے وہ ٹیکسز لگو ہوتے ہیں آپ کے تو وہ ایک سال میں جتنے پہ کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا آپ نے کوئی employees رکھے ہوئے ہیں اپنا business run کرنے کے لیے تو ان کے total ایک سال کی salary یہاں پہ آئے گی پھر آپ نے کوئی گاڑی بغیرہ اپنے business کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے maintenance اس پہ آنے جانے کا خرچہ یا جتنا بھی اس گاڑی کے relevant ہوگا آپ کے یہ maintenance یا vehicle running کے جتنے بھی expenses ہوں گے ایک سال کی وہ یہاں پہ آ جائیں گے پھر اے آپ کی business جو business کی جو building ہے اس کے جو rent وغیرہ آتے ہیں electricity water gas ان کا total خرچہ یہاں پہ اب لکھیں گا اگر تین ہیں تو تینوں کا total اگر ایک ہے تو ایک کا total پھر نیچے آ جاتا ہے communication communication اس میں شامل ہوتا ہے آپ کا postage telephone وغیرہ business letter جو آپ tcs یا دوسرے میڈیوم سے بیجتے ہیں اپنے business کے relevant یا جو internet service لی ہوتی ہے اپنے اپنے business میں اس کا expense آئے گا ایک سال کا جو بھی آپ کی value ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی میں نے آپ کو head explain کر دیا پھر building کی repair maintenance پہ دکان کی repair maintenance پہ جو خرچہ آئے گا وہ یہاں پہ آئے گا پھر اس کے علاوہ stationery پہ جتنا خرچہ آئے گا آپ کا photocopy وغیرہ آپ کے pen pencil جتنا بھی ایک سال میں آپ use کر پائیں گے وہ یہاں پہ آگیا next آپ نے business کی advertising کے لیے کچھ facebook وغیرہ پہ یوٹیوب پہ کوئی add run کی ہوئی تو اس کا expense وہ یہاں پہ آئے گا پھر آپ کے وہ business premises وہ انشورڈ ہیں اور آپ سال میں اس کا insurance premium پہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سال کا expense ہوگا وہ یہ ہوگا پھر professional charges یہ ہوتے ہیں یعنی آپ نے اپنے business کے لیے کسی profession کو hire کیا ہے آپ کے account سنبھالنے کے لیے یا آپ کے business کے لیے کوئی مشورہ دینے کے لیے اسی طرح ہے کہ کئی professional ہوتے ہیں جو آپ business میں ہو تو آپ کو بتا ہوگا آپ اپنے کام کروانے کے لیے جو third person کو hire کرتے ہیں جس کو professional کہتے ہیں اس کے اگر آپ ایک سال میں pay اس کو کمانے کے لیے آپ نے کتنا commission کسی بندے کو pay کیا ہے یا کسی company کو pay کیا ہے تو وہ commission کے amount یہاں پہ آئے گی finally اگر کوئی ایسا expense جو یہاں پہ لیکن آپ نے کیا ہوتا ہے تو اس کا total یہاں پہ ہے گا میں نے 50,000 لکھا آپ کا زیادہ ہو تو آپ اس سے زیادہ لکھ سکتے ہیں تو یہ mostly وہ head ہے جو ایک small business کے relevant یا جو admin define گیا تھا business کے بارے میں اس کے against یہی قسم کے head ہوتے ہیں اس میں سے بہت ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو exact value نہیں ہوگی تو آپ یا تو اس کو skip کر دیں یا غلط لکھنے سے بیزنس assets equity liabilities پہ اب یہاں پہ بیزنس پہلی تفشیٹو کیا ہے آپ پہلی return فائل کر دیں تو آپ نے بتانا کہ آپ نے بیزنس start کیسے کیا آپ کے پاس پیسہ کتنا تھا کیا لینڈ سے آیا بیلنگ سے آیا کس قسم کا تو مثال کے طور پر میں کو سمپل باورنگ کی کسی سے 10 15 سال کی لی لیا ہے لون اور اس کو یہ بیزنس شروع کیا ہے یا اس کے لاب آپ کسی سے پیسہ اٹھایا تھا اب اس کو واپس کرنا ہے تو یہ پہ آجائے گا یا اس کے علاوہ کسی اور ویڈیم سے آیا ہے تو وہ یہ پہ آجائے گا مثال کے طور پر آپ کا اپنا پیسہ تھا تو یہ 20 لاکھ یہ declare کر دیں گے اور اس کو یہاں سے کریں گے calculate جب تک آپ یہ statement balance نہیں کریں گے آپ کی business ویڈیٹرن جو ہے وہ submit نہیں ہوگی اس طرح سے آپ نے business assets and libraities کو بتانا ہوتا ہے ویڈیم اپنی اٹریبیوٹ سیکشن میں آکے اپنا business sector بتانا ہے کہ آپ کس sector سے بزنی مثال کے طور پر اگر construction sector ہے کس construction میں آجائے گا یہاں پہ دیکھے کافی ساری head آجات ہے آپ نے relevant ڈونڈ گئے اس کو choose لازمی کرنا مساق طور پر میں trade building construction ویڈیم نے یہاں پہ لکھ دیا آپ کے جو relevant ہوگا آپ اس کو لکھیں گے چلی 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 ٹھ ٹیب کی طرح یہاں پہ دیکھیں جو ایک بزنس کے گینسٹ آ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مختلف قسم کی transactions کرتے ہیں تو اس کے اوپر بینک سٹیٹمنٹ لے لینی ہوتی ہے ہر سال اپنے اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوگا آپ کیش ویڈرا کروانے پہ وہ یہاں پہ دیکلیر کر جائے گی پھر آپ کٹا جیترے بھی اس کے اوپر ٹیکس ہوتے ہیں یہ آگ ڈیکلیر کریں گے اور یہ جو فرنل ایڈمیٹیٹ انکم ٹیکس بنتا آپ کا آپ ٹوٹل انکم پہ جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے اگلے سیکشن میں بات کریں گے وہ یہاں آپ کو ایک بل کا بتاتا ہو جیسے اگر آپ بزن ہے تو یہ کمرشن کے سیکشن میں آپ آنا ہے یہاں بھے اپنے آئیکن بتانا اوپر آپ ریفرنس نمبر لکھنا ہوتا بل نیچے لکھ دینا یہ لیس کو جس کمپنی ہوگا وہ لکھیں گے اس کی ایک سال کے جتنی روائے اس پہ اور اس کے اوپر جتنا ٹیکس بنا اس کے مون پہ آئے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے یہ سارے ٹیکس جتنے بھی آپ کے ہونگے وہ آپ ڈیکلیئر کریں گے یہ آپ کی tax liability ہوگی اس کو کم کر دیں گے تو چلیئے ابھی چلتے ہیں 5th step which is declaring your wealth statement wealth statement declare note here value in computation and here you total income or taxable income copy then close and go wealth statement and wealth statement we go reconciliation net assets and here you normal tax declare it calculate now you tell expenses about 1 year to rent vehicle maintenance personal car motorcycle bill electricity bill your personal expenses will here after you have commercial resident list like business capital declare here وہ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ اپنا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایک منٹ پڑا ہے یہ انیمل آپ کے نون بزنس ہے یعنی گھر پہ آپ کا گاؤں سے تعلق ہے یا ویسے آپ کے پاس کوئی جانور بڑے ہیں جو نون بزنس ہے لیکن ان کی ویلیو ہے وہ ان کے لکھلے یہاں پہ آجائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سارے اٹھ اپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے ایک پوری کمپریانسی ویڈیو گائیڈ بنائی ہوئی ہے ویلیو سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہوگی اس کا لنگ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کے ذرا اچھے سے سمجھ لیں پھر یہ سبھی ایک 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 اٹھ کو اچھے سے سمجھ کے پھر آپ اس کو اپنی ویلیو سٹیٹمنٹ کو فائل کیجئے گا فائلی جب آپ یہاں پہ اپنی ساری ویلیوز ڈیکلیئر کر دیتے ہیں آپ کا کیشن ہے ان پرسنل ارائٹو وغیرہ جب آپ کی ریٹرن پھلکو فائنل ہو جاتی ہے then آپ نے اپنا ایڈیوٹیٹ انکم ٹیکس اگر بانتا ہو تو وہ آپ نے پی کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ چاہیں تو ویلیوز چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ویلیوز چینج کرنے سے خاص طور پر اگر آپ اپنے انکم والا سیکٹر دیکھیں گے تو اس کے آپ کا ایڈیوٹیٹ انکم ٹیکس اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ نے اس کو فائنل کرنا ہے پہلے پھر اپنے ویلس ٹیٹمنٹ کو فائنل کرنا ہے تو اب ہم چلیں گے اپنے لاسٹ سٹیپ کی تر which is paying your admitted income tax تو اس کے لئے ہم نے چلنا ٹیکس چارجابل سلیش پییمنٹ پہ اور یہ کمپیٹیشن پہ اب دیکھیں ہم نے ٹوٹل تیس سلا کر پہ پر پروفٹ دیکلیر کیا تھا اس میں سے ایکسپینسز نکل گئے باقی اب جو باقی بچا ہے وہ بچا ہے ہمارے پاس ہی ہے ہمارا نیٹ پروفٹ ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس لیابیلیٹی بانڈری وہ بانڈری ستر ہزار چیسٹو پچاس اب اس کو pay کرنے کے لیے یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option دی گئی ہوتی ہے prepare PSID اس کو پر آپ نے ایک کلک کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اپنے ساری ویلیز کو میچ کر لینا ہے یعنی یہ ٹھیک ہے بلکل آپ کا نام نائیسی وغیرہ اور یہاں سے آپ نے generate PSID کے نمبر generate کرنا ہے یہاں پہ ایک نمبر آئے گا اور اس کو pay کس طرح سے کرنا ہے اور پھر واپس اس کو اس return کے ساتھ attachment کس طرح سے کرنا ہے اس کی اس کے لیے میں نے ایک proper ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو دے کے آپ اپنا return یہاں پہ یہ admitted income tax والا اس کو submit کیجئے گا اور جب submit کرنے کے بعد آپ یہاں پہ payment کے سیکشن میں آگے اس کو یہاں پہ attach کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہی جا کے پھر آپ کی return جو ہے وہ submit ہوگی تو اس لیے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے اس کو سمجھ لیجئے گا کس طرح سے یہاں پہ یہ admitted income tax کو attach کرتے ہیں and then آپ نے اس کو submit کرنا ہوگا اور سب کچھ جب آپ ready کر لیں سب کچھ آپ نے complete کر لیا admitted income tax کو file کر لیا اس کو ساتھ میں attach بھی کر دیا اپنا یہاں پہ attribute بھی بتا دیا business sector یہاں پہ جو بتاتے ہیں وہ بھی بتا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ سے save کر لینا ہے and then یہاں سے آپ نے اس کو submit کر دینا ہے تو اس طرح سے ایک business person 2024 میں آپ نے business کی tax return کو file کر سکتا ہے مزید آپ کو کوئی question ہو تو نیجے comment section میں پوچھ لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ